اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے والے کو اس منزل پر پہنچ جانے کے بعد ایسا مزہ محسوس ہوتا ہے جس طرح عام انسانوں کو شہر چاٹنے کے بعد شگر کھانے کے بعد مٹھائی کھانے کے بعد جس طرح ظاہری لنزت ملتی ہے ظاہری حلاوت ملتی ہے اس طرح اس کو ایمان کا ظاہری مزہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ پڑا بھی ہوگا اور مجمع میں سے سارے تقریبا سارے حضرات نے واقعہ سنا بھی ہوگا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حفشی النسل غلام تھے ایتروپیہ حفشا کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ میں غلام بنا کر لائے گئے امیہ ابن خلف کی مات اہتی میں وہ رہتے تھے ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقبر اس پر ایمان لے آئے امیہ ابن خلف کو پتا چلا اس نے کہا کہ بھائی لاکو منات کی اور لاکو عزدہ کی پرستی تم نے چھوڑ دی ہے انہوں نے کہا چھوڑ دی کہا کہ اب تمہیں اس کی سزا دینی پڑے گی انلیس کہ تم جو ہے دو بارہ لاکو منات اور عزدہ کی پرستی شروع کر دو انہوں نے کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیک دو خیر کو جب دو بلک تیز ہو جاتی اور عرب کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کے شولے بن جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے کپڑے اتروا دیا کرتا تھا اور حضرت بلال کو لنگی ٹویٹ پر ان گرم گرم سنگریزوں پر لکھایا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد ان کے سینے پر چکان بھی رکھ دیا کرتا تھا کہ حضرت بلال جنبش نہ کرنے پائیں اور حضرت بلال سے کہتا تھا کہ بلال یا تو محمد الرسول اللہ کا دامن تجھے چھوڑنا پڑے گا اور لا تو منات کی عزت کی پرستش دوبارہ کرنی پڑے گی اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ذلت کی موت مر جائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہتے تھے امیہ میرے جسم پر تو تیرا زور چل سکتا ہے لیکن میرے روح پر نہیں میرا دل میری جان میری روح میں محمد اور رب محمد کے حوالے کر چکا ہوں خفعل ما شیطہ تُس سے جو ہو سکتا ہے کر لے میں تیرے بتائے ہوئے تیرے نصیحت پر عمل نہیں کر سکتا وہ زیادہ تکلیف دیتا جب تکلیف کی انتہا ہو جاتی اور تکلیف اپنے عروض کو پہنچ جاتی تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا اللہ ہو احد اللہ ہو احد کسی اہل دل نے خوب لکھا ہے کہ جب اللہ ہو احد کہتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ہو احد کہنے کے نتیجے میں ایسی حلاوت محسوس ہوتی تھی جو امیہ ابن قلب کی ساری تکلیفوں کو بھلا کر رکھ دیا تھا یہ لذت ہی تو تھی اللہ کے کہنے کی لذت ہی تو تھی یہ اللہ احد کے کہنے کا مزا تو تھا کہ جس کے نتیجے میں اتنی ساری تکلیفیں ہو رہی ہیں گرم گرم سنگریزوں پر ہے بڑی بڑی چٹانے رکھی جا رہی ہے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ بلال کو گسیت ہو پورے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے اور مکہ کے لڑکیں ان کو گسیت رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بدن سے خون بہ رہا تکلیفیں ہیں لیکن حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی طرح آنا ہے اللہ احد اللہ احد جب وہ اللہ احد کہتے تھے تو اتنا مزہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے مزہ کے نتیجے میں وہ ساری تلقیہ اور وہ ساری تکلیف وہ ساری مصیبتیں کافور ہو جاتی تھی اور انہیں مزہ محسوس ہوتا تھا اللہ احد کہنا گوئی یوں سمجھئے کہ اللہ احد کہنا ایسا کلوک پارم تھا کہ جس کے سنگ کہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو گوڑا باندھ کر کہیں نماز پڑھ رہے تھے چور نے دیکھا چور آیا گوڑا کھولا گوڑا کھول کر لے گیا نماز انہوں نے ختم کی تو شور ہو گیا کہ حضرت وہ آپ کا گوڑا تو کوئی لے کر چلا گیا ارے آپ نے یہ کیا کیا نماز توڑ دیتے واپس نماز پڑھتے آپ نے تو جو ہے گوڑا ضائع کر دیا اور آپ نے جو ہے نماز نہیں توڑی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے میرا گوڑا ہی ضائع ہو گیا تھا لیکن گوڑے کے مقابلے میں جو میں نماز میں مصروف تھا مجھے نماز میں اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ ایک گوڑا تو کیا اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں نماز توڑنے کے لئے تیار نہ ہوتا وضع ذات الرقا کے موقع پر آپ حضرات نے سنا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے ایک گاٹی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اللہ کے پیغمبر نے دو صحابہ اکرام کو بلایا ان میں سے ایک تو حضرت عمار بن یاسر تھے اور دوسرے حضرت عباد بن بیشر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دو صحابیوں کو بلایا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابھی ہم لڑائی سے آئے ہیں دشمن شاید ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا اور اگر ہمیں غافل پائے گا تو ہمارے اوپر حملہ کر دے گا تم ایسے کرو کہ تم دونوں رات کو جھاگو اور پہرہ دینا کہ کہیں کوئی جاسوس وغیرہ آئے ہیں تو تم اس کو پکڑ لینا اور بتا دینا ہمیں تاکہ ہم چوکرنا اور ہوشیار ہو جائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مجاہدین سو گئے یہ دو صحابے رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہیں آٹھ بڑھ گئے نو بڑھ گئے تو حضرت عباد اپنے بشہ اور حضرت عمار اپنے یاسر آپس میں بات کرنے لگے ہم ساری رات پیسے بیٹھے رہیں گے تو کیا فائدہ ہے ایسا کرتے ہیں ایک آدمی جا کے سو جائے ایک آدمی جا کے آدھی رات تک وہ سوتا رہے آدھی رات کے بعد وہ اٹھ جائے دوسرا سو جائے حضرت عمار حضرت عباد ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک آدمی آدھی رات تک سوے گا اور دوسرا آدمی اس کے بعد جا کر سو جائے گا اور جا جائے گا چنانچہ حضرت عمار اپنے یاسر جا کر سو گئے آدھی رات کے لئے حضرت عباد اپنے بشہ پیرہ دینے لگ گئے اب دیسے ہوئے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ گزر گئی کوئی یہ چیز محسوس نہ ہوئی تو دل میں آیا کہ میں سے کس نے آنا ہے اور آنا ہے تو میں تو جاگی رہا ہوں تو یہاں بجائے بیٹھے رہنے کے چلو میں نماز ہی شروع کر دوں کون نماز شروع کر دی نماز پڑھ رہے ہیں نماز شروع کر دی اور نماز پڑھ رہے ہیں اتنے میں جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا کہ دشمن نے جاسوس روانہ کیے تھے جب جاسوس آیا دور سے دیکھا انہیں دور سے ایک چیز لگی انہیں کہا آیا یہ خمبہ ہے پلر ہے یا آدمی ہے دیکھنا چاہیے بہت دیر سے کھڑے ہیں محسوس ہوتا ہے آدمی ہے قریب تو جا نہیں زکتا محسوس ہو رہا آدمی ہے ہو سکتا ہے آدمی نہ ہو سکتا ہے کوئی پلر تیار کر رکھا ہو کوئی دمی چیز بنا کے رکھی ہو جس سے محسوس ہوا میں کہ ہم یہ انسان ہیں چنانچہ انہوں نے اس نے تیر نکالا اور تیر نکالنے کے بعد ان کو ایک تیر مارا تیر بالکل نشانے پر لگا حضرت عباد اپنے بشب کو تیر آکے لگ گیا اللہ اکبر جن کے رگ و پہے میں خدا سبحانہ و تعالیٰ کی محبت داخل ہو چکی تھی جو ایمان اور احسان والی زندگی گزار رہے تھے اور جنہیں ایمان کا اور احسان کا مزا اور اس کی حلاوت محسوس ہو گئی تھی بلا وہ ایک تیر سانے کے بعد نماز کو کیسے توڑنے والے تھے ہمارے لئے تو ایک کیڑا ہی نکل آئے تو بہت ہے ایک مکوڑا نماز میں ہمارے سامنے سے گزر جائے تو بہت چیز ہے ہم تو نماز ساری مکوڑے کے پیچھے لگا دیتے ہیں دلتے ہیں کہ کئی مکوڑا ہمارے پاس نہ آ جائے کوئی جونٹی ہمیں نہ کالے لیکن وہ کھڑے ہیں تیر لگا خون بیر آ لیکن کھڑے ہیں انہوں نے نماز کو کنٹینیو رکھا تیر نکالا نکال کر پھینک گیا اس کے بعد اس نے پھر ایک اور تیر مارا کہ لگا ہے آدمی یہ کیا ہے پھر ایک اور مارا دوسرا بھی نشانے پر لگا نماز جاری رکھی دوسرا نکال کر پھینک گیا خون نکال نبیہ رہا خون کا بوارہ چھوٹ رہا جب تیسرا تیر انہوں نے مارا وہ بھی نشانے پر لگا اور خون اس قدر بہت چکا تھا کہ جہاں حضرت احمد اپنے یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سو رہے تھے خون وہاں تک پہنچ گیا خون پہنچ رہا اور خون کی تھندک سے اور خون کی جو ہے اس سے تری سے ان کی بھی آنکھ کھل رہی ہے اور یہاں حضرت احمد اتنے بشر کو محسوس ہوا کہ اگر اس طرح تیر پر تیر چل کے رہے تو میں تو جان سے ہاتھ دو بیٹھوں گا اور جس مقصد کے لئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں کھڑا کیا تھا دشمن سے حفاظت پر ہمیں معمول کیا تھا وہ مقصد خوت ہو جائے گا جلی جلی انہوں نے نماز ختم کی یہاں نماز ختم کر رہے ہیں وہاں حضرت احمد اتنے یاسر بھاگے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی ابباد تم نے یہ کیا کیا دیکھو لہو لہان ہو گئے تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں جگایا آخر ہوا کیا تھا انہوں نے فرمایا میں کیا بتاؤں میرے بھائی میں نماز شروع کر دی تھی اور نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں میں نے سورہ قحب کی تلاوت شروع کر دی مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا خدا کی ختم اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مسلمانوں کو اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی تو نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے میری جان ختم ہو جاتی مجھے اتنا مزہ نماز میں معصوص ہو رہا تھا یہ تو مجھے ایک کام پر مقرم کیا گیا تھا میں متعین تھا ایک کام پر اس وجہ سے میں نے نماز ختم کر دی ورنہ میں اپنی جان ختم کر دیتا لیکن نماز ختم نہ کرتا مجھے اس وقت نماز میں اتنا مزہ معصوص ہو رہا تھا اسی لئے صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نمجمعین کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں حلاوت سے مراد حلاوت حصی ہے حلاوت ظاہری ہے کہ جس طرح واقعی ایک انسان میچی چیز کھاتا ہے تو میچی چیز کھانے کے بعد اسے لذت ملتی ہے اسی طرح بیائی نہیں ان تین چیزوں کے انصفات کے حاصل کرنے کے بعد وہ ایمان سے